دو تین اگزامپل کرتے ہیں یہ جنرل فارم جو آل پاس فلٹر کی کیونکہ یہ ایک پورشن ہے مینیمم فیز کو مینیمم فیز اور آل پاس میں بریک کرنے کا ایک جنرل ٹرانسٹ فنکشن کو تو اگر آپ کے پاس کوئی ایچ اف زی ہے تو وہ دو ریشنل پولینامیل ہو سکتے ہیں تو ان میں سے جو سیچویشن یہ بنتی ہے کہ جو دی نومنیٹر کا جو پولینامیل ہے وہ ایک سی ایک لی نومنیٹر کا کانجیگیٹ بن جاتا ہے ان کیس اگر ہم آئی ایس پاورز اور مائنس کریں تو یہ ایک ٹرم چونکہ ڈیلے میں آتی سلیہ یہ ہم نہیں لکھتے ہیں اگر ہم فرکمنسی رسماس موالیم کریں زی جی مائنگا ڈالیں تو ک ای ریش پاور مائنس جی مائنگا جہاں جہاں زی نظر آئے گا ای ریش پاور جی مائنگا ڈالتے جائیں گے تو یہ دی نومنیٹر ان ٹرمز ای ریش پاور مائنس جی مائنگا اور اسی طرح نومنیٹر اور دی نومنیٹر دی ریش پاور جی مائنگا بن جائیں گے اگر تو پولر فیکٹرز ہیں تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ لکھیں گے آپ یعنی دیکھیں یہ نیچے والا جو ہے اچھا یہ نیچے والا سٹینرڈ زی انورس فارم میں لے کے ہوئے جیسے پول آپ دیکھیں یہ ریشو والی چیز ہے اسی طریقے سے اس کا کانجگیٹ یہاں پہ مائنس ہے تو یہاں پلس ہو جائے گا باقی اس چیزیں ہوئی ہیں اب اس دونوں ٹرمز کا جو کانجگیٹ ہے یعنی اس نیگیٹیف کا مطلب ہے ایکشوری یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں آپ کو کمپلیکس کونٹیٹی نظر آئے اس کو آپ نے یہاں میں کا نظر آئے وہ مائنس کر دینا تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کانجگیٹ لیں تو ون کا کانجگیٹ ون ہے اور اس کا جو کانجگیٹ ہے یہ صرف جو یہ جو زی اور یہ جو ای ریسٹ و آؤ جے ہیں یہ نیگیٹیف ہو جائیں گے کیونکہ یہ دونوں کمپلیکس ہے آر چونکہ لینٹھ آف تی پول ہے تو حقصہ ریال نمبر سمیلرلی یہ بھی اس کا کانجگیٹ اوپر آ جائے گا اور یہ دونوں ایک دوسرے کانجگیٹ بن جائیں گے اب جو یہ تو ہو گیا کوارڈٹک کیس کا معاملہ ہو گیا آپ دینومیٹر زی انیورس کی فارم میں لکھ سکتے ہیں اور نیومیٹر زی کی فارم میں لکھ سکتے ہیں اس سے ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ نیومیٹر کو زیرو سبسٹیوٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر یہ اس فارم میں لکھا ہوئے اس کا مطلب ہے یہ 1 over r اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے پول ہم اندر رکھتے ہیں تو زیرو جو ہے اس پر اوٹسائید دیونٹ چرکل تو اس کو آپ کو تھوٹا سا اس پر دھیان رکھنا پڑے گا اور 1-R زی انیورس ہے تو وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ 1-R e-R زی انیورس ہے تو آپ اس کو رائٹ سایٹ پہ لے دیں گے یہ زی انیورس 1 over z ہوگا کروس ملی پہ کریں گے زی زی کوٹا ر جی یہ زی ملی جی تھی رہا اس کا مطلب ہے کہ 1- زی فارم میں تو یہ ہی ایکشوٹی اس کا پوزٹیو پہلی جو ہے وہ زیرو کر دیں تو یہ لوکیشن آف کا پول ہے اور جبکہ یہ جو ہے اس کا ریسی یعنی اگر پاور آف زی ہے زی انیورس نہیں ہے تو اس کا ریسی پروپل جو ہے وہ ایکشوٹیو لوکیشن آف زیرو ہے یوشیلی لوکیشن آف زیرو آوٹسائیڈ ہوتی ہے تو آپ کی ایک تو یہ فارم ہوگی سیمپل پول فیکٹر ہے تو اس میں آپ a-z inverse اور 1-a-z inverse دونوں یہ بھی لکھ سکتے ہیں یہ اگر آپ اس میں 1 over a ایکشوٹی کامن لیا ہوئے تب یہ سٹینڈر فارم میں بنا ہے ورنہ یہ 1 minus something لکھا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوں 1 minus 1 over a z inverse یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے ریسی پروپل پہ ہے تو وہ ڈریکٹلی یہاں پہ آپ 1 over a سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ a پہ ہے تو یہ 1 over a پہ ہے سٹینڈر z فارم میں دونوں لکھے ہوئے لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جیسے اس فارم میں لکھا ہو سکتا ہے کہ z inverse minus a اور 1 minus a z inverse تو اس میں 1 over a آپ کو common لینا پڑتا ہے اور یہ as scaling factor آپ کو لکھنا پڑتا ہے اور یہ actually example میں بھی یہ جو یہ جو 3 ہے یہ z inverse کی فارم میں جب آپ لکھتے ہیں numerator کو جیسے یہاں پہ میں نے لکھا ہوئے z inverse کی فارم میں یہ تو given تھا یہ والی فارم اور یہ والی لکھی ہے تو اس میں سے پھر 3 common لینا پڑا ہے تو وہ 3 جو as a gain factor جو ہے وہ تاکہ یہ gain actually overall gain change now وہی رہے یہ اس مقصد کے لیے اور یہ آتا کہاں سے یہاں سے آتا ہے کہ آپ اس کو 1 minus standard z form میں لکھیں کی فارم میں لکھیں تو یہ آتا ہے اور اگر آپ اس میں highest power z inverse سے باہر نکالنے 1 minus a conjugate z اور 1 minus a z تو نیچے والا اس کا conjugate لیں تو یہ اوپر والا آتا ہے تو یہ چیز آپ کو complex number میں معلوم ہوگی جیسے یہاں پہ ہے کہ یہ complex number یہ اس کا conjugate ہے تو جو magnitude ہے دونوں کا وہ actually r ہے تو ان دونوں کا magnitude جو ہے وہ r ہے تو اس لیے یہ cancel ہو جاتا ہے اور اس کا gain بان ہو جاتا ہے تو یہ دو تین چیزیں point نوڈ کرنے کی ہیں کہ آیا آپ نے یہ inverse z یا numerator denominator چاہیے pose آپ actually standard z inverse form میں لکھیں اور لکھنا چاہیے اور جو numeratorز ہیں وہ conjugate form میں لکھے ہونے چاہیے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے یہ depend کرتا ہے آپ کیسے لکھتے ہیں لیکن اگر آپ جو normal simple جو پول ہیں جو ریل لائنگ پہ ہیں اگر ان کو دیکھیں تو وہ تین چار فاؤز بنتی ہیں z z inverse 1 اور 1 اور اگر 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 ہم کر کر رہے ہیں پہلی example دیو یہ ہے کہ h1 z ہے اور یہ transfer function نظر آ رہے ہیں پہلی پہلے سٹیپ یہ ہے کہ آپ پول 0 پہلی سٹیپ 1 is ہے وہ اپنے step 1 is to draw pole 0. pole 0 plot جائے ہو آپ نے وہ draw کرنے تو یہاں سے ہم directly دے سکتے ہیں کہ یہ minus 3 پہ minus 3 پہ 0 اور یہ minus 1 over 2 پہ ہے left hand side پہ ہے تو میں نے یہاں پہ minus 1 over 2 ڈال دیا pole ہے اور 0 جائے وہ minus 3 بھی اب اس نے ان پرابلومز میں یہ لکھنے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی general transfer function ہے اس کو minimum phase اور all pass میں آپ نے convert کرنا ہے تو minimum phase ہمیں معلوم ہے کہ minimum phase میں تمام poles اور zeros جو ہیں وہ inside ہونے چاہیے اور جو transfer function جو magnitude response s1 over z کا ہے وہ actually change بھی نہیں چاہیے ہیں تو پہلے pole 0 plot کی ہے یہ دیکھ لیا کہ یہ pole minus 1 ہے یہ inside unit circle ہے اور 0 outside ہے minimum phase کی جو condition ہے وہ یہ ہے کہ minimum phase میں تمام poles اور zeros جو ہیں وہ unit circle کے اندر ہونے چاہیے ہیں zeros plus force so must be inside unit circle تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو cascade کر کے دو transfer function میں ہم break کریں گے اور وہ claim یہ تھا کہ کوئی بھی transfer function ہے جو z ہے اس کو آپ ایک minimum phase اور all pass جو filter ہے اس کو cascade کر کے آپ لکھ سکتے ہیں تو minimum phase تو obviously یہ بنتا ہے کہ ہم اس particular condition میں ہم صرف pole اندر لیں تو میں یہ دو cascade میں بنا رہا ہوں ایک میں میں نے کہا کیا یہ pole جو minus 1 over 2 کے تھا اس کو اٹھا لیا ہے اور دوسرے میں کیا کیا ہے minus 3 تھا وہ باہر لگ دیا تو جو still ہم نے ابھی جو کام کیا ہوا یہ ہے کہ ایک میں ہم نے یہ پول لے لیا اور دوسرے میں یہ زیرو باہر لگی دو کیسکیٹ میں بنا دی ان کو اپسیلے ہم ملٹیپلائی کریں گے آرہمیں اب ہوا یہ کہ all pass کی condition یہ تھی کہ جہاں پہ زیرو ہے اس کے ریسی پروکل پہ ایک پول ہو یا جہاں پول ہے اس کے ریسی پروکل پہ زیرو ہو تو ان کی جو یہ چونکہ ریسی پروکل ہیں اور ان کا جو magnitude ہوتا ہے actually that is equal to 1 تو ہم کیا کریں گے یہ 0 outside تھا اس کا جو ایک image ہے ریسی پروکل position پہ وہ بنتا ہے مائنس 1 over 3 پہ بنتا ہے لیکن میں چونکہ اگر زیرو یہ میں اس کو میرا مقصد یہ ہے کہ میں اس کو minimum بنام کیونکہ اس میں پول اندر تھا اور چونکہ زیرو باہر چلا گیا تو یہ minimum نہیں ہے اس لیے minimum نہ ہو تو وہ all pass ہے اس کا مطلب ہے کہ مجھے اگر زیرو ہے تو پول یہاں پہ چاہیے تو یہاں پہ میں نے کہا کہ اس کا زیرو کو reflect کیا ہے inside inside جو ہے وہ زیرو کو میں نے introduce کیا تو یہاں پہ پول لگا کے میں اس کو cancel بھی کروں گا اس کا مطلب ہے کہ mathematically آپ دیکھیں تو آپ multiply اور divide کر رہے ہیں actually ایک ہی terms ہیں جیسے یہاں پہ دکھا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو یہاں پہ اگر زیرو جو ہے وہ one minus یہ plus side پہ تو one over one plus three z inverse پہ اگر زیرو ہے تو یہی پہ میں نے actually pole بھی لگا دیا ہے تو وہ جو ہے actually cancel ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ جو زیرو تھا وہ میں نے اٹھا کے اوپر اور minimum page میں لگا دیا ہے اور pole چھوڑ گیا کیونکہ pole اور zero مجھے دو denominator چاہیئے تاکہ اس کا magnitude one رہے صرف phase change so having said that اب یہ کرنا ہے کہ وہ جو زیرو تھا یہاں پہ اور pole اور زیرو جو تو میں زیرو یہاں اٹھا کے اوپر لے گیا minus one اور three پہ آگیا اور جو pole ہے وہ all pass کے اندر میں نے ڈال دیا تاکہ magnitude one رہے وہ زیرو چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ phase کے اندر phase change کرتا تو یہاں پہ آپ پھر وہ phase change بھی کر سکتے ہیں so ہوا یہ کہ actually یہ one plus three z inverse یہ تھا اور one plus half z inverse یہ تھا تو میں نے multiply کیا اب میں آپ کو یہ دکھانے چاہ رہا تھا کہ یہ میں نے z inverse minus a a اس چیز میں چونکہ a جو ہے left side پہ پہ پلاس اے ہو جا ہے کہ z inverse پلاس اے لکھا ہے میں نے اور نیچے one minus a z inverse تو یہ دونوں فارم ایک ہی ہیں کہ آپ one minus جو ریسیپروکل ہے one over three کا ہوئے actually three ہے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں one plus three z inverse but anyhow میں نے due to some reason ایسے ہی لکھ دیا ہے آپ یہ استعمال کریں بھلے آپ left hand side یہ استعمال کریں یہ استعمال کریں تو جو آپ کی برزی ہے anyhow اب z inverse plus three جو ہے وہ actually pole ہے یہ والا آپ دیکھیں یہ zero ہے یہ اوپر والا تو یہ چونکہ unit circle inside تو یہ وہ ادھر ملے اور یہ جو نیچے yellow تھا یہ یہ دونوں مل کے تو بن گئے minimum place کیونکہ ان میں دونوں میں pole اور zero is inside اب رہ گیا جو دوسرا جو one plus three z inverse one plus three z inverse میں نے دیکھا تھا کہ zero minus three پہ وہ یہ والا ہے تو وہ یہ آگیا اور اسی کا ایک ریسی پروکل پہ اسی ریسی پروکل پوزیشن پہ minus one over three پہ pole پڑا ہوئے تو وہ یہاں پہ لکھ دیا ہے اس سے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک minimum phase اور all-pass میں ہم نے اس کو break کر دیا تو اب یہ ہے کہ جو standard notation ہے اس میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ اگر z inverse کی فارم میں لکھنے تو اس کے ساتھ ایک scaling فیکٹر بھی لکھنا ہے جو کہ a جہاں پہ اس کا reciprocal ہے تو یہ one over three پہ تھا تو اس کا reciprocal three پہ تھا یا آپ اس کو standard z فارم میں لکھ دیں تو وہ جو common ہے وہ خود بہت بہت باہر آ جائے گا تو three gain فیکٹرز ہیں وہ separately اس کے ساتھ لکھنا پڑے گا تو اگر آپ standard notation میں لکھیں تو directly تو وہ یہ equation ایسے رہے گی جیسے یہاں پہ لیکن اگر آپ z inverse کی فارم میں لکھنے تو آپ کو یہ gain لکھنا پڑے گا تو یہ gain تب آتا ہے جب آپ اوپر والی term z inverse minus a یا z inverse plus a کی فارم میں اور نیچے standard z فارم میں تو اس کے ساتھ آپ کو یہ gain انڈزیسٹ کرنا پڑے گا اسی کو ہم second example لیتے second example میں یہ کیا گیا example 2 یہ transfer function تھا اور اس کیس میں یہ complex conjugate zero سے ہے اور ایک پول ہے تو میں نے سب سے پہلے جو step 1 میں کیا کروں گا کہ پول 0 پول 0 پول 0 پول 0 پول 0 میں نے 0 substitute کر کے دیکھا یا z سے multiply کر دو تو یہ minus 3 over 2 e raised to a j pi by 4 ہے تو x minus 3 over 2 یہاں پہ ہے over angle j pi by 4 یہ plus clockwise آئیں گے تو angle positive ہوگا anti clockwise آئیں گے جیسے negative angle minus j pi by 4 اوپر والا plus j pi by 4 پول 0 میں نے بنا لیا دو 0 اوپر والے ہیں اور پول یہاں سے میں نے دیکھ لیا یہ 1 over 3 پہ ہے تو یہ positive side پہ 1 over 3 پہ ہے اب یہ minimum phase نہیں ہے تو یہ minimum phase تب بنے گا جب میں صرف اندر پول اور 0 صرف اندر ہوئیم سرکل کے تو اس کا جو طریقہ ہے وہ actually یہ ہے کہ جو بھی ہم پہلے separate کر دیتے ہیں یہ جو 2 0s تھے یہ میں نے ایک الادہ فگر میں بنا لیا ہے ٹھیک ہے یہ 2 0s الادہ فگر میں بنا لیا ہے اور جو inside تھے اور یہ نہیں اس کا مطلب ہے eventually آپ نے inside الادہ کر دیں outside الادہ کر دیں اب ہم نے actually یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی 0 بائر ہیں ان کو under reflect کرنا ہے ان کی reciprocal position تے کیونکہ reciprocal position تے ایک پول ہو اور 0 ہو تو وہ actually اس کا magnitude جو ہے وہ اپس میں cancel ہو جاتے ہیں یہ شاید میں دو چیزیں مکس کر دوں آپ کو بھی explain it کہ یہ minus 3 اور 2 پہ 0 تھا تو ادھر ہی ایک 0 میں اندر لے کے ہوں گا لیکن چونکہ 0 جو ہے وہ مجھے یہاں پہ 0 نہیں چاہیے 0 میں یہاں پہ لے کے جا سکتا ہوں تو یہ minus 2 اور 3 پہ میں نے 0 یہاں پہ ڈھان دیا اور اسی کا conjugate جو ہے وہ یعنی اسی کا reflection یہاں پہ جائیں جو اس کا conjugate ہے تو یہاں پہ میں نے 2 0s insert کر دیا 0s آپ کو مطلب پتہ ہے کہ وہ صرف جو ہے وہ اس کے magnitude response و تبدیلی کریں گے اب یہ ہے کہ جہاں میں 0s ڈالیں ہیں یہ تو اس میں موجود نہیں تھے تو مجھے ان جگہوں پہ پولز بھی ڈالنے ہیں تو وہ میں اس transfer function میں ڈالتا ہوں تو کیا ہوگا کہ یہ پول اگر ان دونوں کو میں combine کروں تو یہ پول یہ 0 یہ پول کینسل ہو جائے گا اور ملتی جگہ میں ہمارے پاس ایک دو تین پول ہی رہیں گے جو axis given ہے تو لیکن اس کا ہمیں فائدہ ہی ہوں کہ ہم نے اس کو break کر دیا ہے minimum phase اور alpha فیلٹر بھی تو جب pole اور 0s reciprocal position پہ ہوں تو there is alpha so this is alpha اور یہ جو ہے جب pole اور 0s سارے inside ہوں تو یہ minimum phase اب ہم اس کو mathematically دیکھتے ہیں کہ mathematically کیسے لکھیں گے mathematically لکھنے کے لئے میں یہ تو مجھے پتہ ہے اوپر پالے جو 0s ہیں یہ یہ actually outside unit circle تو میں یہاں پہ پہلے ہی میں outside والے میں اس color سے شکر کر دوں تو یہ میں پہلے ہی ہی ادھر outside لیا ہے یہ جو pole یہ inside تھا تو یہ outside ہی اب ہوا یہ کہ میں 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 دیکھیں اس location پہ دو zeros بھی insert کیا ہیں تو یہ zeros لکھنے کا طریقہ جیسے میں پہلے آپ کو بتایا کہ 1 چونکہ left side کو سے پہلے پہلے یہ نیچے خلال ہے خلال ملکھ جیسے پہلے جیسے جیسے zeros مرز 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 نہیں لکھیں گیا انہی ہو انہی دو لوکیشن جو یہ 0 ڈالے ہیں یہاں پہ ایکشوری پول بھی تھا تو میں نے یہ اسی سے denominator میں یہ ایکسپریشن ڈال دی ہے اور یہ دو denominator میں فیکٹر آگے تو یہ میں اس کو یہ کر دیتا ہوں کہ یہ جو پرپل میں نیچے دو آئے ہیں یہ ایکشوری میں یلو اوپر دو سے کینسل ہو رہے ہیں لیکن چونکہ ہم اس کو کینسل نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم دو مینیمم فیز میں اور پالپاس میں بریک کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایکشوری ہم نے بریک کر دیا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ایکزامپل کا جو آنسر تھا بک میں وہ تھوڑا سا مختلف آ رہا ہے کہ سٹینڈڈ زی فارم میں لکھتے ہیں تو یہ جو ا ہے اس کا 1 آور ا کامل لے بندہ اس کا ریسیٹ پول تو یہ 2 آور 3 بنتا ہے اور اس میں سے بھی کامل لیں گے تو یہ یہ آپ جو ہے وہ یہ چیز اس میں سے آپ سوری یہ تو already question میں given ہے یہ والا جو یہ تو actually یہ given ہے اس کو تو ہم نے نہیں چڑھا لیکن اس کو زی میں سٹینڈ زی فارم میں لکھیں گے تو یہ اس کا ریسیٹ پول کو 2 آور 3 کا 3 آور 2 سکوئر بنتا ہے جو کہ 9 آور 4 ہے جو یہاں پہ ایڈزسٹ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو زی مائنس اور یہ جو ہے یہ والی جو فارم میں نے دکھائی ہے زی مائنس conjugate اور زی inverse مائنس conjugate اور مائنس اے زی inverse اس میں بھی آپ لکھیں دوں وہ کر سکتے ہیں یہ زی inverse کامل لیں دوں یہ 1 مائنس اے تو یہ تب ہی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن زیادہ یہ دو جو استعمال ہو رہی ہے یہ ہم اس لئے استعمال کرتے ہیں ہم اس لئے استعمال لینے کے لئے کہ ہم یہ دکھانا چاہیں کہ اگر مائنس چھوڑ ہم معلوم کریں تو یہ جو دو اس فارم میں لکھے ہوئے ہیں یوں ریسی پروپل پوزیشن پہ ان کا مائنس چھوڑ ایکشوڑی وان ہے اینی ہاؤ یہ جو ہے یہ تھوڑا سا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے جب آپ پروپلم کریں تو آپ نے یہ جو نوٹیشن ہے وہ سٹینڈر نوٹیشن اس کو مدی نظر اپنا ہے ایک اور اگزامپل کر لیتے ہیں اگزامپل جو ہے اس پر ہمارے پاس ایچ و زی ہے وہ وان مائنس ٹو زی انورس اور وان پلس ٹو زی انورس اور وان مائنس ٹری پائی فور زی انورس اور وان پلس اور زی انورس تو اس میں میں جو سٹیپ بند ہے وہ وہ پول زی رو پلوٹ ہے تو پول زی رو پلوٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کو زی سے ملٹیپلائی کر دوں تو یہ زی اکل ٹو ٹو ہے تو زی رو جو ہے وہ ایک ٹو ہے اس کو بھی زی سے ملٹیپلائی کر دوں تو ایک مائنس ٹو پہ پول جو ہے وہ اس کو زی سے صرف دوں تو یہ پلس ٹری بائی فور پہ پول جو ہے وہ ٹری بائی فور پہ اور دوسرا جو ہے وہ زی سے ملٹیپلائی کر دوں زی پلاس ہاف ہو جاتا ہے تو یہ بہنس ٹو پہلیس تو یہ سب سے پہلے میں کہہ کروں گا کہ پول 0 پڑ جو بنا دوں سو یہ مچھا سہی نہیں بنتا ہے اکی ایلی سیم بنا ہو گیا ایلیہ پول جو ہے وہ 2 پہ ہے تو 2 is on the right hand side ایک پول سو یہ 0 ہے ایک پول جو ہے وہ 3 by 4 پہ ہے 3 by 4 یعنی اس کے right side پہ ہے چار اسے کہنے تو اس میں 30 کا ساتھ somewhere here is the pole اور جو minus half ہے وہ actually pole جو ہے وہ یہاں پہ ہے پہلے ہم pole 0 اسے ہی سارا کام کریں گے پھر اس کی expression لکھیں گے mathematical expression تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو جو inside unit circle جو بھی pole 0 جائن کو الہدہ کر دیتے ہیں یہ لہے الہدہ کر دی ہیں ہم نے یہاں پہ اندر جو ہے وہ یہ minus 1 اور یہ اور یہ 3 by 4 اور دوسرا جو ہے چکہ پروڈکٹ ہے اندر 4 zeros یہ 2 zeros یہاں پہ آگئے plus 2 پہ minus تو ہوا یہ ہم پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ zeros جو جو outside یعنی جو یہ چونکہ سب کچھ اندر ہو تو یہ minimum phase والا part ہے اور جس میں outside تو obviously not minimum phase ہوگا یعنی obviously آل پاس ہے تو ہم actually کیا کرتے ہیں کہ جو outside 2 zeros ہیں ان zeros کو اندر reflect کر کے ادھر zero بناتے ہیں تو اس zero کو اندر reflect کروں دو ایک zero minus 2 بناتا ہے وہ ایک بناتا ہے plus minus 1 by 2 اور اس zero کو اندر reflect کروں دو کیا بناتا ہے plus 1 by 2 اچھا یعنی اس کا مطلب ہے سب سے پہلے ہم نے zero اندر reflect کرنے لیکن zero آل پاس والے میں نہیں ہم بنائیں zero actually ہم اندر دیں چونکہ اب بھی سے پھائے رہے اندر چلے گی یہ zero ہم نے introduce کیا تو یہاں پہ 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 پول بھی جو ہے وہ 1 minus 1 by 2 پہ zero introduced گیا تو وہ pole بھی ڈال دیئے اور plus 1 by 2 پہ بھی ڈال دیئے سے ہم نے یہ کر لیا اب ہم step 2 میں ہم جو ہے وہ will do the mathematical procedure step 2 میں ہم کریں گے mathematically کریں گے تو سب سے پہلے ہم اچھ او زی لکھتے ہیں تو وہ یہ جو زی تھا اچھا پہلے میں اچھا یہ یہاں سے دیکھ دیتا ہوں کہ یہ جو دو زیروز تھے یہ تو آؤٹ سائٹ تھے اس کا مطلب ہے کہ یہ رائٹ ہینڈ سائٹ پہ جو بنیں گے دو ایکسپریشن وہ اس میں آ جائیں گے سو 1-2z inverse یہ آل پاس پہ اور 1-2z inverse یہ آل پاس پہ یہ آل پاس پہ یہاں پہ دو فیکٹر آگے یہ چونکہ دو نماز جو تھے یہ 3 by 4 1 by 4 inside unit circle تھے تو یہ as a denominator ہے وہ 1-3 by 4z inverse اور 1 plus 1 by 2z inverse یہ آگے ادھر آگے تو یہ actual transfer function تھے لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایک zero لے کے آئے ہیں inside جو minimum phase ہے تو اس میں ایک blue یہ ہم اندر لے کے آئے ہیں اور ایک blue یہ اندر لے کے آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ blue اوپر آئیں گے تو یہ بند ہے کہ 1- 1-2z inverse ان میں سے جو minus والی کا ہم ہے وہ یہ right hand side والی 1-1 half z inverse اور اس کو لے کر دیکھوں 1 plus half z inverse تو وہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہم نے کہتا ہے یہ دوسرے ایک دوسرے کینسل کریں تو یہ دونوں یہاں پہ بھی ایک دوسرے کو یہاں کینسلیں گے اچھ ایک 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 ماثمیٹیکل ہی اور that means they are not there تو اب وہی بات یہاں پہ clear ہو گیا تو ہم اس کو مٹا بھی سکتے eventually so but it is cancelled in the expression so it doesn't matter تو آپ اس کو فردر ایک بنائیے گا کیونکہ میرے پاس تو different pen ہے میں color سے differentiate کر سکتا ہوں لیکن اگر آپ کو اگر بائی دوبارہ اس ٹون zero کو پاس کا پتہ نہیں چلتا تو اس کی آپ اگر یوں آپ نے کر دیا تو ایک اور step میں اس کو مزید clarify کر دے جب pole zero plot میں ہوگئے تو یہاں پہ یہ pole تھے تو یہ zero story میں نے insert کیا تو pole چونکہ یہاں پہ جو ہے وہ اس کو cancel کرنے کے لیے میں یہاں پہ نمبر one minus half z inverse over one plus half z inverse تو میں نے دیکھ لیا کہ جہاں پہ two پہ پڑا ہے تو اس کے aggressive profile پہ اندر ایک جو ہے وہ یہ point five پہ بنتا ہے تو یہ اندر جو ہے ایک pole ہے اور یہ two پہ پڑا ہوئے تو اس کے aggressive profile میں اندر ایک جو ہے وہ pole پڑا ہوئے تو یہ نتیجہ تھا اگر میں اس کو یہ اوپر والی جو یہاں پہ میں نے پہلے سے یہ mention کیا ہوئے تو اس طریقے سے سے اگر میں ترکے z inverse ترکے تکر ہوں تو یہ one minus this اور one minus a z inverse تو تو ایک بھی complex number کا جو conjugate ہے ایک complex number کا conjugate تو ایک complex number کا conjugate تو ان کو divide کروں تو ایک چلی ان کا دونوں کا magnitude ہوتا ہے وہ actually distance from the origin ہے distance from the origin so they are same and they cancel each other so magnitude is unaffected by this particular part so you can also verify from that اور یہ جو ہے actually ہم نے eventually کیا کر دیا کہ یہ uh h of minimum of z جو ہے وہ اس پہ بڑک کر دیا اور یہ h of آل پاس میں ہم نے اس کو h of آل پاس z میں ہم نے as a product of two transfer function یہ cascade function جو ہے وہ ہم نے اس کو لگ دیا تو یہ actually problem میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا اس کے علاوہ جو problem ہے وہ جو plotting ہے linear phase کی اس میں صرف میں یہ میں نے چکے example کی تھی تو اس کو میں mention کر اگر آپ کے پاس sign of یہ جو particular آپ دیکھ سکتے گے اس میں ان problems یہ جو ان کے especially یہ جو example تھی یہاں پہ جو ہم نے دیکھی تھی type 1 یا جو بھی type تھی اس کی تو یہ والی جیسے تو سین آور سین کو پلوٹ کرنا ہو تو ایجو بیسے تو سین فنکشن با آپ سینک بنا سکتے ہیں لیکن اگر سین بائی سین ہو سین کو یہ جیسے 2.5 تو میں آتا تو میں اس کو دیوائیٹ کروں سین کو دیوائیٹ کروں سین 0.5 کے sorry x پہ تو اور میں چونکہ اس فنکشن کو بھی دیکھنے چاہتا ہوں اوپر والے کو تو میں دونوں کا effect دیکھنے چاہتا ہوں تو ایک میں میں اوپر والے کو صرف دیکھتا ہوں اور ایک میں میں صرف نیچے والے کو دیکھنے چاہتا ہوں 0.5 x sin of 0.5 x is slowly changing تو اگر میں magnitude میں دیکھوں ویسے اگر آپ پہلے کے صرف red کو اگر آپ دیکھیں تو red میں اور جو نیچے والے sign ہے اس میں مجھے مطلب zero crossing جو ہیں مطلب چکے ہم magnitude plot کرتے ہیں magnitude میں یہاں پہ یہ تو اگر آپ دیکھیں تو صرف جو ہے وہ نیچے میں نہیں اگر sign اس میں نہ ہوتا صرف میں blue کو آن کرتے تھا sin of 2.5 by یہ sinc function ہے تو 2.5 axis پہ بنایا جا سکتے ہیں 2.5 x تو یہ sinc function ہی بن رہا ہے لیکن جو sin جو zero crossing ہے and they are decided by the zero crossing sin function جو اوپر والا ہے وہ ہی decide کر رہا ہے sin of 2.5 x یعنی sinc function یعنی sinc function اوکے zero پہ معلوم کرنے کے لیے آپ numenate of denomers دونوں کا اللہ پہ ٹال پہ لگا کے یہ zero کی value معلوم کریں گے لیکن یہاں پہ بتانے کا مطلب یہ تھا کہ جو sin فارم پہ لگا مطلب پہ لگا من دونوں کا مطلب mateز جو sinc function جو دونوں کا مطلب جو نچنا سکالا دونوں کا مطلب آمین رہا ہے مطلب بہت جو سکالا رہا ہے تو یعنی sin of 2.5x by یعنی sinc function جو یہ ہے اور یعنی جو اس کے amplitude increase ہو یعنی یہ obviously up or ہے تو یہ نیچ والا sin ہے it is actually lifting the amplitude up from the sinc function باقی zero crossing اس کی جو ہے جیسے یہ ہے sinc function کی ہے جہاں پہ یہ جو sinc of 2.5 sinc function ہے اور جو actual ان دونوں کا جو division ہے وہ وہ بہت جو ہے ان کے zero crossing same ہے صرف zero values اور یہ جو side lobes and they are actually increased by the division by the sinc function تو اس لیے یہ roughly آپ نے بنائے اس میں کوئی اتنی وہ نہیں ہے صرف پہلا obviously zero point value کیا یہ mention کرنا تھا باقی آپ اتنا ضروری نہیں باقی roughly آپ بنائیں گے جیسے یہ پرسنگ بتا رہی ہوں اور بھی یہ پہنچنگ دستے لے تو آئیے صرف میں سوچے گئی آپ کو زیادہ ڈسکس کر رہے ہوں ڈسک کر رہا port ڈسک podefum رہاً ڈسک represار